اسلام علیکم اور ابھی تک کے جو غیر حتمی نتائب ہیں ان کے مطابق جی یو آئی ایف جو ہے وہ نمبر وارس پوزیشن پہ ہے انہوں نے تقریباً 20 تیسی جانسل کی چیٹیں جیت لی ہیں اس کے علاوہ انہوں نے تین شہروں میں میئر کی چیٹیں بھی جیت لی ہیں ایک شہر میں این پی کو ملی ہے اور ایک اور شہر جو ہے وہاں پہ ابھی پولنگ پاکی ہے دوسرے نمبر پہ ہے جو جس شیاسی جماعت کی حکومت ہے خیبر پختونخواہ میں وہ ہے پی ٹی آئی ان کی ابھی تقریباً پندرہ سیٹے تحصیل ٹاؤنسل کی وہ جیتے ہیں تیسرے نمبر پہ ہیں ازاد امیدوار انہوں نے تقریباً نو جیتی ہیں اور چوتھے نمبر پہ ہیں این پی اور اسی طرح پیپلز پارڈی میں ایک اور مسلم لیگ نون میں تین سیٹے جیتی ہیں تو یہ ابھی تک کے نتائج ہیں اور بڑے دلچسپ ہیں کیونکہ جب یہ الیکشن شروع ہوا تھا تو سمجھا گے جا رہا تھا کہ جو سخت مقابلہ ہوگا وہ پی ٹی آئی اور این پی کے درمیان ہوگا لیکن دنگل میں اچانک سے جی یو آئی ایف آئیں اور سب سے بڑا ہاتھ مار گئیں تو میمال یہ کیا ایم 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 کی واپسی ہے کیا ہم اس کو یہ سمجھے یا پی ٹی آئی کے واقعی میں مہنگائی کی وجہ سے چکا سکتے ہیں اچھا بینے جیسی یہ بہت زیادہ کامپلیکس ریزنز اور کافی زیادہ ہیں ہم ایک کسی چیز کے اوپر میرے خیال میں اس کو ڈال نہیں سکتے ایک تو خیال یہ ہے کہ انکمبنسی فیکٹر بھی ہوتا ہے ساری باتے یہ پی ٹی آئی کی دوسری حکومت ہے دوسری چیز جو اس کے اندر میں دیکھتی ہوں وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بہت سارے دھڑے ہیں جب ایک حکومت اتنی دیر رہے کسی بھی سوبے کے اندر تو پھر ان کے اندر بھی بہت سارے دھڑے بن جاتے ہیں اور ہر کوئی جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ ان کو ٹکٹ ملے گی یا ان کو اکومیڈ کیا جائے اچھا اس میں میری کچھ لوگوں سے پی ٹی آئی کے اندر بھی بات ہوئی کچھ صاحبیوں سے بھی بات ہے تو اندر نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو سینئر لیڈرشپ ہوتی ہے وہ ایکچلی بیٹھتی ہے وہ ساروں کو لے کر بٹھاتی ہے سب کو اور پھر وہ ایک کوہیسیف سٹرائٹیجی بناتے ہیں اور وہ اکومیڈیٹ کرتے ہیں کہ کسی کو ادھر اکومیڈیٹ کر دیا کسی کو کچھ اور پرامیس کر دیا اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جہنگیر تیرین صاحب جو تھے وہ ایک پی ٹی آئی کے اندر یہ کلیدی کردار ادا کرتے تھے اس طرح کی لوکل مینجمنٹ دار خیبر پختونخواہ میں بھی پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخواہ میں پریس خٹک ساتھ بھی کرتے تھے تو اس دفعہ ان دونوں کی کمی بڑی محسوس بھی کی گئی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ جو یہ لوکل مینجمنٹ یہ نہیں ہوئی تو اس ورہ سے جو ہے کچھ ڈیسیزن کچھ جنگر کو مینجی نہیں کرتے اچھا پھر اس کے اندر جو جی ایو آئی ایف کی آپ نے بات کیا آپ نے کہا کہ بلکل لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید جو ہے کہ ایم پی ویسے پی ٹی آئی ہوگا لیکن دیکھئے ہم ایک چیز بھول رہے ہیں وہ یہ کہ پچھلے اٹلیس جب سے یہ دوزار اٹھارہ میں حکومت پی ٹی آئی کی آئی آئی تب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ ایک اپر اپوزیشن کر رہے ہیں اور خاص طور پر وہ ہے ہی قیبر پختونخواہ سے تو ایک پی ٹی آئی کی جو جو واضح اپوزیشن اور اس میں کنسسٹنٹ رہے ہیں تو وہ جو ہے مولانا فضل الرحمان کو دیکھا جا رہا ہے میں صافی صاحب کو سن رہی تھی شاید خاندادہ صاحب کے شو کے اوپر تو انہوں نے بھی یہ بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھیں اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کو مطلب پیپلز پارٹی کی طرح انہوں نے کہا کہ اے این پی کو بھی اس طرح دیکھا گیا کہ وہ کرتے ہیں پھر وہ طور سے پیچر جاتے ہیں لیکن یہ ایک مولانا جو ہے وہ انسسٹنٹ رہے ہیں پھر کچھ لوگ ضرور یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا یہ جے یو آئی ایف کی جو رائز ہے کیا یہ جو طالبان کی حکومت آگیا افغانستان کے اندر یہ اس کی وجہ سے تو یہ بھی سوال لوگ اٹھا رہے ہیں لیکن جو اصل چیز ہے اور پھر پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری آواز ہیں ان کے اپنے لوگوں نے بار بار مہنگائی کی بات دیکھیں مہنگائی جو ہے انفلیشن اور یہ جو سارا بجلی نہیں مل رہی گیس جو ہے وہ نہیں مل رہی باقی بھی اس طرح کے دوائیاں مہنگی ہوگی ہیں کھانے پینے کی اشکاں مہنگی ہوگی ہیں تو وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ ریزالٹس ہیں خیر ابھی تو پہلا فیز ہے سترہ ڈسٹرکس میں جو ہوئے ہیں ابھی دوسرا فیز تو آنے ہیں تو وہ بھی دیکھتے ہیں کہ دوسرے فیز کے اندر جو ہے وہ بیٹی آئے کس طرح کرنے گی بھی اور ابھی تو ویلیج اور نیبر ہوت کاؤنسل کی جو سیتے ہیں ان کے تو ابھی نتائج آئے ہی نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سترہ بھی تاریخ تک اچھا جائیں گے لیکن عریمہ وزیراعظم نے بھی اس پارے میں ٹویٹ بھی کی ہے انہوں نے کیا لکھا اسے ہیں اب محمل نے اتنے کمپلیکس فیکٹرز ایڈنٹیفائی کیے ہیں وزیراعظم نے ایک فیکٹر جو ہے وہ ایڈنٹیفائی کیا ہے لیکن میں اس سے پہلے کہنا چاہوں گی کہ بہت سے پی ٹی کے ریپریزنٹیٹیوز ہیں سپوکسپرسن ہیں جو ڈینائے کر رہے ہیں کہ پی ٹی کی کوئی ڈیفیٹ بھی ہوئی لیکن وزیراعظم صاحب نے مانا ہے کہ we have paid the price ہم نے غلطیا کی اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑا wrong candidate selection was a major cause from now on میں خود personally oversee کروں گا election strategy کو اور انشاءاللہ پی ٹی آئی will come out stronger تو وہ لگ رہا ہے کہ زیادہ جو کسور جس چیز کو ٹھہرا رہے ہیں وہ ہے کہ ان کو select کیا گیا اور candidates کے طور پہ ان elections میں اچھا اب اس کا جو response ہے نا پی ٹی supporters کی طرف سے وہ بہت بالچسپ ہے کچھ تو اپورس انہیں appreciate کر رہے ہیں کہ آپ نے مانا ہے آپ نے کوئی rigging یا establishment کسی اور کو blame نہیں کیا آپ نے اپنی غلطی مانی ہے کچھ کہ رہے ہیں کہ تُسی رہن دیو آپ سے نہ ہو پائے گا آپ اتنے سال سے یہی بات کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا سو لگ رہا ہے کہ وہ تھوڑے کوپلس ہو گئے ہیں اپنے اپنے لیڈر میں اور کچھ لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں ہے کہ ابھی تک PTI اتنا مضبوط ایک پارٹی کا ڈھانچہ یا سٹرکچر نہیں بنا سکی کہ وزیراعظم صاحب کو خود سے ایسا چیزیں تو اس پر بھی تنقید ہو رہی ہیں ان کے سپورٹرز کی طرف سے جو میرا خیال ہے بہت دلچسپ ہے اچھا ایک چیز میں ہاں میں آپ کے آپ نے جو کچھ فیکٹرز ایڈنٹسفائی کیا اور جو عوامیں ان کے حال کا باعث بنے اس میں میں دو اور ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ رات کو میں افتخار فردوس صاحب اور محمود جان بابر صاحب ان دونوں کو سن رہی تھی اور سبات بھی ہوئی اور وہ کیونکہ بڑی ان کی گہری نظر ہے خیبر پختمخہ میں ریپورٹنگ بھی کرتے رہے ہیں الیکشن بھی دیکھتے رہے ہیں انہوں نے دو بڑے بڑے انٹسسٹنگ فیکٹرز ایڈنٹسفائی کی انہوں نے کہا ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئے کا جو خیبر پختمخہ کا چپٹر ہے اس میں بہت زیادہ اختلاف ہاتھ ہیں تو جب ٹکٹ دینے کی بات آئی تو بہت سے لڑائی چھگڑے ہوئے اور بہت سے لوگ نے جن کو پی ٹی آئے کہتے ہیں کہ نہیں ملا تو ان سے یہ کہا گیا کہ آپ الیکشن لڑیں ازاد امیدبار کے طور پر اور بعد میں پی ٹی آئے میں سامن لے جائے تھا اچھا اس کا فائدہ جے یو آئی ایف نے لے دیا اور وہ ایسے کہ استخواست آپ کہتے ہیں کہ جے یو آئی ایف ان ازاد امیدباروں کے پاس گئے اور کہا ان سے کہ آپ اس طرح کریں میر کے الیکشن کے لیے ہمیں ووٹ دلوائیں تحصیل کے الیکشن کے لیے ہمیں ووٹ آپ کو دلاتے ہیں ایک قسم کی ووٹ اجسمنٹ ہو گئے جس سے جے یو آئی ایف کو فائدہ ہو گیا اگر پی ٹی آئے کا ووٹ سپاٹ گیا تو کچھ حد تک یہ جو بات ہے نا کہ پی ٹی آئے پی ٹی آئے کے خلاف نہیں میرے خیال سے اس میں کچھ وزن ہے اس بات اچھا دوسرا فراد صاحب نے یہ کہی تھی اچھا دوسری چیز جو وہ بات کرتے ہیں فراد صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے بھی ہمارے ملک میں اگر آپ 2018 کا نکالے election statistics تو پورے ملک میں 44% ہماری نوجوان ووٹر ہے خیبر پختونخواہ میں اور فاتا میں اس سے بھی زیادہ percentage ہے نوجوان ووٹر کی کے پی میں کوئی تقریبا 48% تھا میں 2018 کی بات کر رہی ہوں اور فاتا میں 53% یہ آپ شاید بڑھ بھی کیا ہوگا اور آپ کا نوجوان ووٹر ہوتا ہے اٹھارہ سے 35 years جن کی ایجورتی ہے اچھا اتخاب صاحب کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پی ٹی آئے کا سپورٹ بیس ہے خاص طور میں خیبر پختونخواہ میں اور یہ بہت بڑی تعداد میں کے پی میں 2018 میں نکلے تھے ووٹ ڈالے اس election میں جو رپورٹرز کور کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے ہم نے بہت کام نوجوان ووٹرز کو دیکھا یا تو پی ٹی آئے ان کو موبلائز نہیں کر سکتی یا ان کا خاص کوئی اتنا انٹریسٹ نہیں تھا بلدیاتی انتخابات میں لیکن وہ نکلے تھے تو یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے جس کی وجہ سے میرے خاصل سے یہ بڑا مشکل ہے پرڈکٹ کرنا ان election کے basis پہ کہ عام انتخابات میں کیا ہوگا اگر یہ ووٹر نکلا تو یہ کیا پی ٹی آئے کو جتا دے گا یا پھر بھی پی ٹی آئے ہا جائے گی کیا یہ واقعی میں ووٹر جو ہے وہ پی ٹی آئے کو ووٹ نہیں ڈالے گا تو اس لیے میرے خاصل سے اور یہ میں بار بار بات کر چکی ہوں کہ پی ٹی آئے کو underestimate نہیں کرنا چاہیے آہ اس طور پر پنجاب میں اور خیبر فکتونخواہ میں یہ ایک تیسری بڑی جماعت یا دوسری بڑی جماعت ہمارے ملک میں ہے ان کا ووٹ بینک کم ہوا ہے ختم نہیں ہوا تو یہ باقی سیاسی جماعتوں کی بہت بڑی غلطی ہوگی اگر وہ یہ سمجھیں گے کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ بلکل ہی wipe out ہو گئی ہے خیبر فکتونخواہ میں آہ ایک آخری چیز میں ضرور کہنا چاہوں گے وہ مسلمی کیوں ہے اچھا وہ بھی بہت celebrations ہیں مسلمی کیٹے نہیں ہیں انہوں نے تین لیکن celebrate سب سے اچھا ان کے پارے میں میں ایک انٹرسٹنگ کیز یہ بتا رہا تھا ہوں گی وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھتے ہوں گے مینوری دیکھیں ہوں گے social nation ہاں ہاں ان کا جو گھر سمجھا جاتا ہے خیبر فکتونخواہ میں وہ ہے ہریپور ہریپور میں مسلم لیگ نون تیسرے نمبر پر آئی ہے یہاں پہ مسلم لیگ نون کو بھی تھوڑی تی انٹرسپیکشن کی ضرورت ہے یہ تیسرے نمبر پہ اور یہاں پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس candidate نے ٹکٹ مانگا تھا اس کو نہیں دیا تو وہ انڈیپینڈنٹ ہی رڑے اور جیت گئے تو یہ تھوڑی سی انٹرسپیکشن پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نون کو بھی کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ ان کا خیبر فکتونخواہ میں ہے تھوڑا بہت ووڈ بینک ہے لیکن وہ اس ایلیکشن میں تو نظر نہیں آیا تو پی ٹی آئے نہیں باقی پولیٹکل پارٹی کو بھی تھوڑا سوچنے کی ضرورت ہے اپنی تھوڑی سی کیمپیننگ کو سٹرونگ کرنے کی ضرورت ہے نہیں نہیں وہ آپ کے بات بلکل درست ہے بے نظیر کیونکہ جس طرح فواد چودری صاحب نے غریدہ فاروقی صاحبہ کے شو کے اوپر یہ بات کی انہوں نے کہا کہ جو جو ریزلٹس آئے ہیں اس سے تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون صرف اپنے اپنے ریجن میں یعنی کہ سندھ اور پنجاب میں ادھر ہی زیادہ سٹرونگ ہیں اور باقی صوبوں کے اندر نہیں ہیں اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کے اوپر جو ہے انہوں نے سوال بھی رہا ہے اچھا میں دو ڈیفرنٹ چیزیں ہیں لیکن میں دو ڈیفرنٹ چیزوں کے اوپر ضرور بات بنا چاہوں گی ایک تو خیر میں اپریشیٹ کرنا چاہوں گی کہ پی ٹی آئی میں جس بھی وجہ سے لوگ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ کورٹ کے آرڈر سٹے اس وجہ سے انہوں نے لوکل گورنٹ کی الیکشنز کرائے ہیں لیکن اکیس انہوں نے کرائے تو ہیں اپنے خیبر پختون پاہ کے اندر پھر یہ انٹرسٹنگ بھی تھے کیونکہ اس میں ڈائریکٹ الیکشنز ہوئے ہیں جو جس طریقے سے آئے ہیں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے تو لوکل گورنٹ تو ویسے ہی کسی بھی جمہوریت کی بیکڈور ہوتے ہیں اور ہم نے انفرچنیٹلی یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں سیویلین حکومتے جو ہیں وہ زیادہ پسند نہیں کرتی کہ وہ لوکل گورنٹ الیکشنز جو ہے وہ کروائیں یا بہت زیادہ امپاور کرے ہوئے ہیں جو کہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے لیکن وہ ایک شاید پاور سینٹر آفٹر ایٹین تھ امینڈمنٹ تو آپ کو پتہ ہے صوبوں کی صوبائی خود مختاری ہے تو چیف منسٹر اور منسٹریز کے پاس بہت زیادہ پاور اور فانڈز اور ہر چیز ہوتی ہے تو وہ ڈیولوشن آف پاور جو ہے نا وہ ہمارے ہاں اتنی دیکھی نہیں گئی جہاں پر ہوئے بھی وہاں بھی ہم نے دیکھا کہ اس طرح کی امپاورمنٹ نہیں کی تو یہ ایک اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو بنے ہیں ان کو کیا فانڈ خیبر پکنفہ کی حکومت دیتی ہے کہ نہیں جسرہ جیو آئی ایف کی ہے یہ اب سندھ والا حال نا ہو جو جا ایم کی ایم ورسس پیپلز پارٹی ہو رہا تھا تو لیٹس سی کے بھی پی ٹی آئی اس کے اندر کیا تھا دوسری چیز ایک اور بڑی انٹرسٹنگ ہے میری کئی سیاستدانوں سے اس کے اوپر بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جس چیز پنجاب کی بات ہو رہی تھی کہ پنجاب کے اندر اگر لوکل گورٹ الیکشنز ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈائریکٹ الیکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے ایک ہلکے کے اوپر یعنی اگر ایک میئر کی سیٹ بھی ہے اس پہ بھی دس سے پندرہ کروڑ لگیں گے یہ تو خیر ہم نے خیبر پختونخواہ کے اندر بھی سنا کہ پشاور میئر کی سیٹ کے اوپر بھی کروڑوں روپے لگیں تو یہ میرے خیال میں کیونکہ وہ بہت بڑا ایک علاقہ ہو جاتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر کئی ایم این اس کی آ جاتی ہیں جب ایک میئر کا الیکشن ہوتا ہے لہور شہر بہت بڑھا ہے تشاور شہر بھی بڑھا ہے تو یہ جو ہے میرے خیال میں الیکشن پرمیشن آف پاکستان کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ذرا نظر ثانی کرنی پڑے گی کہ کس طریقے سے وہ قوانین تو ہوتے ہیں لیکن ایمپلیمنٹ کیسے کرایا جائے کہ جس طریقے سے پیسے کی لیندین یا پیسہ لگانا پڑا ہے ایک چیزیں بیفور وی ایند ویڈیو جو ایک اچھی چیز ہے ڈائریکٹ الیکشن ڈائریکشن 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 اچھا میرے لیے دو تین چیزیں بفور وی ایند ویڈیو جو میرا خیال انہم ہے شاید پردک کرنے کیلئے کہ جو جنرل الیکشن ہوں گے اس میں کیا ہوگا پہلا وائلنس ہم نے دیکھا ہے لیڈنگ اپ ٹو دو الیکشن خاص طور پر اے این پی کے خلاف ہم نے ایک ویو دیکھی ہے وائلنس کی اور وہ پہلے بھی ماضی میں بھی وکٹمز رہ چکی ہے یہ پارٹی اور دیگر پارٹیز بھی کئی پی میں وائلنس کی تو کیا یہ دکھاتا ہے ہم ایک انڈکیشن ہے کہ آنے والے جو الیکشنز ہیں اس میں وائلنس بھی ایک رول پلے کرے گا دوسری چیز مذہب محول آپ نے بھی اس کی بات تھوڑی سے کی پھی لیکن راوف کلاسرا صاحب نے جیسے کہا جی ایو آئی ایف جو ہے وہ داڑی والے مول بھی ہیں اور جو پی ٹی آئے ہیں وہ داڑی کے بغیر مول بھی ہیں لیکن مذہب کا استعمال دونوں کرتے ہیں تو کیا ہم آنے والے الیکشنز میں بھی دیکھیں گے کہ باقی جماعتیں بھی مذہب کا استعمال زیادہ کریں گی اور جو مذہب مذہب تمہیں تو کوئی برائی نہیں ہے اس کو اپنے مینیفیسٹوں کا یا اپنی کیمپینی کا حصہ بنانے میں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کا استعمال اس ملک میں ہوتا ہے اشتیال کے لیے نفرت انگیز تقریر کرنے کے لیے ڈسکرمینیشن کے لیے مائنورٹیز کے خلاف تو اس طرح کا جو میسیوز ہے کیا ہم وہ بھی دیکھیں گے اور تیسری چیز یہ مجھے بہت انترسنگ لگ رہی ہے کہ کچھ ہمارے جو election specialists ہیں analysts ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ local body کے جو elections کا results ہیں وہ دکھائیں گے کہ general elections کا trend کیا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دونوں کے جو considerations ہوتی ہیں voter expectations ہوتی ہیں وہ فرق ہوتی ہیں پورا ایک آپ کا جو local politics کا طریقہ کرنا طریقہ کرنا ہے وہ فرق ہوتا ہے تو یہ general elections کی predictions نہیں ہے تو میرے لیے یہ تین practice ہے جو بہت اہم ہے دیکھیں بلیاتی انتخابات میں ابھی تک ابھی تک جو سترہ ڈسکرک میں ہوا ہے ابھی سترہ سے سولہ ڈسکرک میں رہتا ہے ابھی تک پی ٹی آئے کے کچھ خاص performance نہیں ہے لیکن اگر آپ دنی election دیکھیں دوہزار اٹھارہ سے دیکھ کر اب تک تو اس میں پی ٹی آئے نے اکثریت زیادہ ترچیتے پی ٹی آئے میں ہی جیتی ہیں تو ان سب چیزوں کو دیکھ کے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ اگلی election میں کیا trend بنے گا صرف ایک چیز کو دیکھنا میرے خیال سے غلط ہے اور یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہی ہے کہ دوہزار پندرہ میں جب پنجاب میں لوکل گورنمنٹ election ہوا تھا تو پی ٹی آئے کی کیا trending کی کوئی آنسوں نے چیزیں نہیں دیتی لیکن دوہزار اٹھارہ میں پنجاب میں انہوں نے چیزیں خاص طور پر بڑے شہروں سے نکال دیتی تو یہ چیزیں بڑے ہوتی ہیں اور election بڑے complicated ہوتے ہیں اس میں آجنا simplify نہیں کرنا چاہیے ہم سب کو election کو اور دوسرا عریم ہے جو آپ نے دو اور سوال violence پر لے اٹھائے ایک تو خیر یہ violence کی بات جو ہے یہ بہت لوگ کرتے ہیں کہ یہ پیشکیم ہے کہ اگر 2023 کے election میں بھی اس طرح کی چیز ہوئی تو بہت زیادہ violent بھی وہ elections ہو سکتے ہیں دوسری چیز آپ نے AMP کی بات کی ہے یہ بالکل درست بات ہے دیکھئے جو ہم بھی جس طرح بینجی نے شروع میں کہا کہ PTI vs AMP بہت لوگ جو تھے وہ سوچ رہے تھے کہ AMP کا ویسے comeback ہوئے اگر آپ اس طرح سے consider کریں ان کے دوزار اٹھارہ کی election کے result سے آپ لیکن ہمیں بلکل نہیں بھولنا چاہیے کہ AMP کو target کیا گیا اور شاید ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اتنی resiliently مطلب یہ سوال ہو سکتا ہے اس کو پزائری بات ہے خیبر پختونخواہ کے جنرلس اور وہاں کے لوگ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ شاید اتنا فریلی نہ campaign کر سکیں ہوں جس طرح جیو آئی ایف کر سکتی ہے یہ جس طرح باقی دیگر جماعتیں ادھر کر سکتی ہیں تو AMP کیونکہ ایک target رہا ہے اور تو تو یہ جو ہے یہ بھی ایک وہ ہے factor میرے حال میں ہمیں اس کو ضرور اس کے بارے میں سوچنا چاہیے جہاں تک یہ بینجی نے بات کی دوزار 23 کے elections کی دیکھئے اس کے اندر بھی different point of views ہے ایک بینجی نے بھی point of view دوسرا یہ بھی ہے کہ کیونکہ یہ بلکل دوزار 23 کے elections جب بھی اگلے elections ہوں گے اس کے قریب پر ہے ویسے اگر دکھا جائے local government elections ڈیڑھ سال پہنے دو سال رہے گے last year ہوتا ہی election year ہے تو وہ اس کے لیے پی ٹی آئے کے اندر بھی introspection ہو رہی ہے by the way اس کے اوپر بھی یہ چیز ہو رہی ہے کہ کہیں یہ اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی trend اس طرح کا تو ان کو وہ چاہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو reverse بھی کریں گے اس trend کو کیونکہ ہم better decisions کر کے at the leadership level اور جس طرح میں نے کہا تھا کہ local mismanagement ہوئی ہے اس کے اوپر جو ہے وہ اس کو بہتر کر کے اگلے phase میں بھی اب پھر یہ ہے کہ even general elections کی seat distribution tickets allocation بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں بہت factors ہوتے ہیں تو وہ اس چیز کے اوپر بھی جو ہے تو اس کے ہم ایک آخری چیز بس کیونکہ ایک چیاتھی جماعتیں جس کو ہم نے بات نہیں کیا ذکر نہیں کیا جا رہا وہ ہے تریقے لبیک انہوں نے وہ بھی اس election میں تھے اور کوئی تقریباً آرٹس اور تیسیل council کی چیٹوں پر وہ لڑ رہے تھے بلکہ ایک میں ان کو تیرہ ہزار بوٹ پڑے تو وہ بھی ایک factor ہوگا اور وہ بھی دیکھنا پڑے گا جس طرح مذہبی جماعتوں کی بات کی کہ مذہبی جماعتوں کی مذہبی کارڈ کی جو بات کی پنجاب کے اندر بھی دیکھیں ٹی ایل پی کی بھی جو دیکھیں رائی ہے تو وہ بھی دیکھیں گے اگلے elections کے لیے وہ کس طرح سے play out کرتے ہیں بہت بہت زیادہ factors ہوں گے اگلے election اور اگلا سال ہوگا election سے پہلے کا سال اور ہم بہت سی developments اور اور اٹھ کارڈ پہ ہم انہیں دسکس بھی کریں گے اگر آپ ہماری ویڈیو پر سند آئی تو ٹیز ہمیں فیڈبیک ضرور دیجے گا لائک ضرور کی جے گا ہمارا چینل اور اٹھ کارڈ سبسکرائب کیجے گا اور بیل آئی کون ضرور کیجے گا تاکہ جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپنے وڈیو اپنے وڈا اپنے وڈا نوٹیفیکشن بن جائے Thank you for watching